جے کر اجے تک تسی ساڑھا چینل سبکرائب نہیں کیتا تا سبکرائب کرو تے بیل آئیکن تے کلک کرو تا جو نمیتو نمیہ ویڈیو تسی دیکھ سکو ہلو فرینز اسلام علیکم میں تاسن نظامی پھر سے آپ کے سامنے ایک آوڈیو لے کر آئی ہوں پچھلے کچھ دنوں میں میں نے کئی بار کئی سپیچس سنی ہیں مودی جی کی جس میں انہوں نے کئی بار کہا ہے ساٹھ سال ساٹھ سال ساٹھ سال میں کیا کیا دیش نے کیا ہوا دیش میں تو میں آپ کو کچھ چیزیں بتانا چاہتی ہوں جو ہو سکے تو یہ آوڈیو کو زیادہ سے زیادہ فارورٹ کیجئے گا تاکہ یہ باتیں مودی جی تک بھی پہنچے اور ان کے اندھ بھکتوں تک بھی پہنچے کہ آخر ساٹھ سال میں کیا ہوا میں کانگرس کا سمرتھر نہیں کرتی لیکن اسے ایک اماندار ناغری کھونے کے ناتے سنیے گا مودی جی ساٹھ سال ساٹھ سال مت چلائیا کرو دیش اور جنتا کو اُللو مت سمجھو آپ اس دیش کے پردان منتری ہو جو دیش تین سو سال تک گلام رہا تھا جس دیش کو انگریزوں نے لوٹ خسوٹ کر اس دیش کی باغڈور کو کانگریس کو سوپی تھی 1947 میں دیش میں سوئی تک نہیں بنتی تھی سارا دیش راجہ رجواروں کے جگڑوں میں بٹا ہوا تھا دیش میں ماتر پچاس گاؤں میں بجلی تھی پورے راجستان ماتر میں بیس راجہوں کے پاس فون تھا کسی گاؤں میں نل نہیں تھے پورے دیش میں ماتر دس بان تھے سیماوں پہ ماتر کچھ سینک تھے چار ویمان تھے بیس ٹینک تھے دیش کی سیمایں چاروں طرف سے کھولی تھے خزانہ خالی تھا ایسے بدحال میں ہمارا ہندوستان کانگریس کو ملا تھا ان ساٹھ سالوں میں کانگریس نے ہندوستان میں وشو کی سب سے بڑی طاقت یعنی سب سے بڑی سینہ تیار کی ہزاروں ویمان ہزاروں ٹینک لاکھوں فیکٹریہ لاکھوں گاؤں میں بجلی ہزاروں باندھوں کا کنسٹرکشن لاکھوں کلومیٹر سرکوں کا نرمان پرمانو بم ہر ہاتھ میں فون ہر گھر میں موٹر سائیکل والا مضبوط دیش ان ساٹھ سالوں میں تیار کر کے دیا ہے یہ سب ابلپتیاں دیش نے موڈی کے پردھان منتری بننے سے پہلے حاصل کر لی تھی ہر جاگروپ ناگریس کی طرح اس میسیج کو زیادہ سے زیادہ گروپوں تک پہنچائیے تاکہ موڈی جی اور ان کے جملے غلط ثابت ہو سکے جبار بار ان کا پوچھنا کہ ساٹھ سالوں میں کیا ہوا تو انہیں پتہ چل سکے اور اندھ بھکتوں کی آنکھوں سے پٹی اتر سکے جائے ہند جائے بھارت